اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زہین فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسیک اینڈ آئیڈیل کنسپس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوٹو شاپ سی سی میں پوسٹر کس طرح بنائے جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پوسٹر بنایا ہوا ہے آپ کے سامنے میرا بنا پر ہے اسے میں بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ گریوٹی پوسٹر کس طرح بنائے جا سکتا ہے اگر آپ اور طرح کا پوسٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے اس ویڈیو سے کافی زیادہ ہیلپ ملے گی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کنٹرول اند بائیں گے اور اس کے بعد ہم ہائیڈ ویٹھر لیں گے گیارہ سو پکسلز اور ہائیڈ لیں گے ہم نائنٹین ٹوینٹی پکسلز یہ ہمارے پاس ایک بیگراؤنڈ آ چکی ہے کنٹرول او دبائیں گے اور کچھ بیگراؤنڈز میں پاس پری ہوئی ہیں آپ اسے انہیں نیٹ سے لے سکتے ہیں میں نے بھی نیٹ سے لیا ہوا ہے کنٹرول اے دبائیں گے پھر سی دبائیں گے پھر ڈبلی او دبائیں گے اور کنٹرول وی دبا دیں گے یہ ہماری پیسٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے تھوڑا ایمیج میں لے آئیں گے تھا کہ یہ ہوریزنٹل سے ورٹیکل شیپ میں آجے اب ہم پوری بیکڈاؤنڈ میں اسے ایمیج کو سیٹ کر دیں گے یہ گبرانہ نہیں ہے کہ پکسل کیوں پھٹ رہے ہیں یہاں سے آپ اگر ٹک کریں گے تو پکسل سیٹ ہو جائیں گے آٹومیٹکلی اب کنٹرول او دبائیں گے اور ایک اور ایمیج لے آتے ہیں سٹارز کی یہ میرے پاس ایمیج پری ہوئی ہے اسے کنٹرول اے دبائیں گے سی دبائیں گے اور ڈبلی او دبائیں گے ادھر پھر سے پیسٹ کر دیں گے اسے بھی سیٹ کر لیں گے اس کے مطابق پھر سے وہی بات کے گبرانہ نہیں ہے پکسل نہیں پھٹیں گے ایسے لگتا ہے جیسے پھٹ رہے ہیں لیکن پھر سیٹ ہو جاتے ہیں یہ ہو گئے ہم ساتھ اب لیئرز اوپن کریں گے ہم اس لیئر پہ جو لیئر ٹو ہے ہماری سٹارز والی اس پہ ہم کلک کر کی یہ ایک نیو لیئر سیلیکٹ کر لیں گے اس کے ساتھ لاکڈ لیئر اسے لیئر ماسک تھامنیل کہتے ہیں اب پہلی لیئر پہ ہم سیلیکٹ کریں گے نارمل ہے یہاں سے ہم سکرین پہ کر دیں گے کلک تو یہ اب ہمارے دو لیئرز ایک دوسرے میں مکس ہو چکی ہیں اب یہ جو دوسری لیئر میں نے کریئٹ کی ہے اس پہ کلک کروں گا اور ایریزر ٹول کی مدد سے ہم زمین والا حصہ ریموو کر دیں گے تاکہ ہماری زمین واضح نظر آئے یہ دیکھنا ہے اب زمین ہماری واضح نظر آرہی ہے اس کے بعد ہم ایک اور نیو ایمیج اوپن کریں گے آسٹرناٹ کی اور اس کی سیلیکشن کریں گے پین ٹول کی مدد سے یہ ہماری ایک ایمیج سیلیکٹ ہو چکی ہے کنٹرل اینٹر دبائیں گے تو یہ ہماری سیلیکشن ہو جائے گی اوکے ہو جائے گی پھر کنٹرل ج دبائیں گے کنٹرل ج اس ہی ہے ہماری دوسری ڈپلیکٹ لیئر نکل آئے گی موگ ٹول سیلیکٹ کریں گے وی کے مدد سے کنٹرل آلٹ دبا کے دوسری طرف لے جائیں گے اور شوٹا کر لیں گے اسی مجھے ٹک کر دیں گے اس کے بعد ہم دوسری لیئر سیلیکٹ کر لیں گے کنٹرل آدھ با کے ایک اور ہی میں لے لیں گے اس کی بھی اسی طرف سیلیکشن کریں گے کنٹرل اینٹر دبائیں گے اور کنٹرل ج دبائیں گے موگ ٹول سیلیکٹ کریں گے کنٹرل آرٹ اور موز کلک کی مدد سے دوسری طرف دے جائیں گے موگ ٹک کریں گے اب ہم ایک ایکسپلوزیوز والی ایمیج لے لیں گے کنٹرل اے سی اور و دبائیں گے ادھر کنٹرل و دبائیں گے پیسٹ کر دیں گے اور ایکسپلوزیوز کو ہم سیٹ کر دیں گے ایک دوبائے ٹک کریں گے اس کے بعد ہم نارمل پہ جا کے سکرین پہ کلک کریں گے اب ہم ایریزر ٹول کی مدد سے ہم ڈیلیٹ کر دیں گے جو انوانٹیڈ ڈیس ہے اس کے بعد اس پہ دوبارہ کلک کریں گے سکرین پہ اور ملٹی پلائے کر دیں گے یہاں سے ہمارے نیچے چلے جائے گے دیکھ لیں ایسے تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں لیکن تھوڑا سا فرق پڑتا ہے اب ہم ادھر اپنا نام لکھیں گے یہ جو پوسٹر کا ہوگا جو بھی میں لکھتا ہوں گریبٹی سائزر اب برا دیں گے ہم ٹوہنڈر تک لے جائیں گے موٹون کے مدد سے ہم اسے فٹ کر دیں گے کلر اس کا وائٹ رہنے دیں گے اور میں نے کچھ کریڈٹ نیٹ سے لیے ہوئے ہیں میں وہ نیچے ڈال دوں گا یہاں سے کنٹرول اور آلٹ کی ملسل ملسل ٹھیک ہے یہ اب ہمارا جو چاند ہے وہ نظر آرہا ہے اسے ہم ریموو کر دیں گے سٹم ٹول کی مدد سے بھی ہم کر سکتے ہیں اسے اور دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں فیلحال میں سٹم ٹول کی مدد سے ہی کر دیتا ہوں یہ ہمارا تھوڑا وہ لگ رہا ہے کہ پوسٹر تیار ہو گئے اس کے بعد ہم کلر لکا پہ جائیں گے اور یہاں سے ایک فوجی ریالہ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارا پوسٹر تیار ہو چکا ہے تو دوستو یہ بہت آسان ہے بس تھوڑا سا کریئیٹیو مائنڈ ہو نہ چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نالیج ملا ہوگا اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو آئندہ والی ویڈیو سے نالیج ملتا رہے تو اسی طرح میں آپ کے ساتھ ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ آتا رہوں گا تو آج کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ